باپ مصیبت میں ہے بیٹا بیمار ہے مسجد میں آکر کہ خدا سے کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا اگر ستھیک ہو جائیں گا یہ ایک بھینس تیری راہ میں قربان کر دوں گا جب مسجد سے واپس آیا تو بیٹا آنکھ کھول کر کے دیکھ رہا ہے سمجھ میں آگیا دعا کا اثر ہو رہا ہے تو کیا کہتا حضور بھینس تو چالیس ہزار پچاس ہزار میں ملتی ہے گائی دے دیں گے اس کے بعد جب اثر میں آیا تو کہتا ہے میرے پروردگار میرا بیٹا اگر اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا تو ہم تیری راہ میں گائے کسی غریب کو دے دیں گے جب گھر آیا تو بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے سمجھ میں آگیا کہ دعا کا اثر ہو رہا ہے تو اس کی منت کھسک رہی ہے میرے پروردگار گائے تو مہنگی ملے گی بکری میرے پاس ہے بکری دے دیں گے جب وہ تیسری بار مغرب کی نماز پڑھ کر کے آیا تو دیکھا کہ بچہ دوڑ رہا ہے کھل رہا ہے تو کیا کہتا ہے میرے پروردگار جو بکری میری گم ہو گئی ہے اگر دوبارہ مل گئی اس کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے تو جو بگل میں بیٹا بیٹھا ہوا تھا کہا حضور اگر وہ بکری مل گئی تو دینا پڑے گا اس طرح دعا کرو کہ جو بکری مر گئی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی تو راہ خدا میں قربان کر دیں گے باپ سے بڑا بیٹا بخیل باپ اگر سخی ہوگا سخاوت کرے گا تو اس کی اولاد بھی سخاوت کرے گی باپ اگر بخیل ہوگا تو باپ کی نکل بیٹا اتارے گا وہ بھی بخیل ہوگا انشاءاللہ مدرسے کو چندہ دیں گے مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ وَنَبِيُّوْ مِرَحْمَتِ لَقَبُ پَانِ وَالَا مُرَادِ غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا محاوہ یتیموں کا فالی غلاموں کا مولا موسیقی